اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو نعمان حماد بن زید یحیع بن سعید محمد بن ابراہیم القماح بن وقاس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب کو خطبہ فرماتے ہوئے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو اعمال نیتوں پر موقوف ہیں اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جس شخص نے دنیا کی طرف ہجرت کی ہو تاکہ اسے پا لے یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے شادی کر لے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی اسحاق عبد الرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تم میں سے بے وضوح شخص کی نماز قبول نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ وضوح کرے محمد بن عبداللہ انساری عبداللہ انساری سمامہ بن عبداللہ بن انس حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو زکاة مفروضہ کے متعلق لکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی من جملہ ان کے یہ بھی تھا کہ صدقہ کے خوف سے متفرک چیزوں کو یکجہ نہ کیا جائے اور نہ یکجہ چیزوں کو متفرک کیا جائے قطعبہ اسماعیل بن جعفر ابو سہیل ان کے والد طلحہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے سر کے بال منتشر تھے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں آپ نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نمازیں مگر یہ کہ تُو اس کے علاوہ نفل اپنی خوشی سے پڑھے پھر کہا کہ مجھے روزوں کے متعلق بتائیں جو مجھ پر فرض ہیں آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے مگر یہ کہ اس کے علاوہ تُو اپنی خوشی سے رکھے اس نے کہا کہ مجھے زکاة کے متعلق بتلائیے جو اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی باتیں بتائیں تو اس نے کہا کہ خسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی میں اس سے زیادہ نہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر سچا ہے یا جنت میں داخل ہوا اگر سچا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایک سو بیس اونٹ میں دو حصے دینے ہوں گے اگر وہ اس کو قصداً ہلاک کرے یا کسی کو دے دے یا زکاة سے بچنے کے لیے کوئی ہلا کرے تو اس پر کچھ نہیں ہے اسحاق عبد الرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کا خزانہ قیامت کے دن چتکبرہ سامپ ازدہا بن کر آئے گا اس کا مالک اس سے دور بھاگے گا اور وہ ازدہا اس کو ڈھونڈ لے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی خسم وہ اس کو برابر ڈھونڈتا رہے گا یہاں تک کہ وہ آدمی اپنا ہاتھ پلائے گا اور وہ ازدہا اس کو اپنے موہ کا لکمہ بنا لے گا اور جانوروں کے مالک جنہوں نے ان کا حق نہ دیا ہوگا قیامت کے دن ان پر مسلط کیے جائیں گے جو ان کے چہرے کو اپنے کھروں سے نوچیں گے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس شخص کے متعلق جس کے پاس اونٹ ہوں اور اسے خوف ہو کہ اس پر زکاة واجب ہوگی اس لیے ایسے ہی اونٹوں یا بکریوں یا گائے کے یا درہموں کے عوض زکاة سے بچنے کے لیے ہلاہ کرتے ہوئے ایک دن پہلے بیچ دے تو اس پر کوئی حرج نہیں حالانکہ وہ ہی اس کے بھی قائل ہیں اگر اپنے مالک اونٹوں کی زکاة ایک سال گزرنے سے ایک دن پہلے یا ایک سال پہلے کوئی شخص دے دے تو یہ جائز ہے قطعباہ بن سعید لیس ابن شہاب عباد اللہ بن عطباہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں سعید بن عبادہ انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نظر کے متعلق دریافت کیا جو اس کی ماں کے ذمہ تھی اور وہ اس کے ادا کرنے سے پہلے مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف سے ادا کرو اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر اونٹوں کی تعداد بیس ہو جائے تو اس صورت میں چار بکریاں ہیں پس اگر ایک سال پورا ہونے سے پہلے زکاة کو ساکت کرنے کے لیے ہلاہ جوئی کرتے ہوئے کسی کو ہباہ کر دے یا بیچ دے تو اس پر کچھ نہیں اسی طرح اگر اس کو زائے کر دے اور مر جائے تو اس کے مال میں کچھ نہیں ہے مسدد یحیع عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے میں نے نافع سے پوچھا شغار کیا ہے انہوں نے کہا کوئی شخص کسی آدمی کی بیٹی سے اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے بغیر مہر کر دے اور کوئی شخص کسی کی بہن سے اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اپنی بہن کا نکاح اس سے بغیر مہر کر دے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص حیلا کر کے نکاح شغار کرے تو یہ جائز ہے لیکن شرط باطل ہے اور متعاہ کے متعلق کہا ہے کہ نکاح فاسد ہے اور شرط باطل ہے ان میں سے بعض نے کہا کہ متعاہ اور شغار جائز ہے اور شرط باطل ہے مسدد یہیہ عبید اللہ بن عمر زہری حسن اور عبداللہ بن محمد بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں ان سے کسی نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عورتوں سے متعاہ کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گھریلو گدھوں کے گوشت سے خیبر کے دن منع فرمایا تھا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر حیلاہ جوئی کرے یہاں تک کہ متعاہ کرے تو نکاح فاسد ہے اور ان میں سے بعض نے کہا نکاح جائز ہے اور شرط باطل ہے اسماعیل مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد پانی سے اس لیے نہ روکا جائے کہ زیادہ گھاس سے روکا جائے قطعبہ بن سعید مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے اسماعیل مالک عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے قرید و فروخت میں لوگ دھوکا دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خریدو تو کہہ دیا کرو کہ اس میں دھوکا نہ ہو عبالیمان شعیب زہری عرواح سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُخْسِتُو فِي الْيَتَعْمَا فَنْكِحُوْ وَمَا تَعْبَلَكُمْ مِنَ النِّسَائِ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس یتیم لڑکی کے متعلق ہے جو ولی کی پرورش میں ہو ولی اس کے مال اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف رغبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ وہ اس سے دستور سے کم مہر میں نکاح کرے تو ان لوگوں کو ان سے نکاح کرنے کی ممانعت کی گئی مگر یہ کہ وہ مہر پورا کرنے میں انصاف سے کام لیں تو اجازت ہے پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ دریافت کیا تو اللہ نے آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ نازل فرمائی اور پوری حدیث بیان کی ابو نعیم سفیان عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر غضب کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعہ وہ پہچانا جائے گا محمد بن کسیر سفیان حشام عرواہ زینب بنت ام سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف انسان ہوں تم میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص تلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ فصیح البیان ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اس کی بات سن کر اس لیے جس کے موافق اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ نہ لے کہ میں نے اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا الگ کر دیا مسلم بن ابراہیم حشام یحییٰ بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کمواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے اور نہ بیواہ کا نکاح کیا جائے جب تک کہ اس سے حکم نہ لیا جائے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت کس طرح ہوگی آپ نے فرمایا کہ جب وہ خاموش رہے اور بعض نے کہا کہ اگر کمواری عورت سے اجازت نہ لی گئی اور نہ اس نے شادی کی اور ایک شخص نے حیلاح سے دو جھوٹے گواہ پیش کیے کہ اس نے اس عورت کی رضا مندی سے نکاح کیا اور قاضی نے اس کے نکاح کو ثابت رکھا حالانکہ شوہر جانتا ہے کہ گواہی جھوٹی ہے تو اس سے صحبت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور یہ نکاح صحیح ہے علی بن عبداللہ سفیان یحییٰ بن سعید قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی انہوں کے خاندان کی ایک عورت کو خوف ہوا کہ ان کا ولی ان کا نکاح کر دے گا جو انہیں ناپسند تھا تو انہوں نے انسار میں سے دو بڑھوں یعنی عبدالرحمن اور مجمع کو جو جاریاہ کے بیٹے تھے کہلا بھیجا تو ان دونوں نے کہا کہ تم اندیشہ نہ کرو خنسا بنت قضام کا نکاح ان کے والد نے کر دیا تھا جو کہ انہیں ناپسند تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نکاح کو فسخ کر دیا سفیان نے کہا میں نے عبدالرحمن رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا وہ اپنے والد سے نقل کرتے تھے کہ خنسا کا نکاح ان کے والد نے کر دیا تھا ابو نعیم شیبان یہیہ ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیواہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے حکم نہ لیا جائے اور کمواری کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی اجازت کس طرح ہوگی آپ نے فرمایا کہ یہ کہ وہ خاموش رہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص حیلاہ کر کے دو جھوٹے گواہ پیش کرے کہ اس نے بیواہ کے حکم سے اس سے نکاح کیا ہے اور قاضی اس کے نکاح کو ثابت رکھے اور شوہر کو اس کا علم بھی ہو کہ اس نے اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کیا تو اس کے لیے یہ نکاح جائز ہے اس عورت کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے ابو عاصم ابن جریج ابن ابی ملیکاہ زکوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمواری سے اجازت لی جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کمواری تو اجازت دینے میں شرم محسوس کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اجازت ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی بیوہ لڑکی یا کمواری لڑکی کو چاہے اور وہ انکار کرے پس وہ مرد حیلاح سے دو جھوٹے گواہ پیش کر دے کہ اس نے پھر اگر کسی کو خبر پہنچی اور وہ راضی ہوئی اور قاضی نے جھوٹی گواہی قبول کر لی اور شوہر کو اس کے جھوٹے ہونے کا علم ہو پھر بھی اس سے صحبت کرنی جائز ہے عبید بن اسماعیل ابو اسامہ ہشام اپنے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے انہوں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے اور جب عثر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کے قریب ہوتے چنانچہ ایک دن حضرت حفظہ کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ ٹھہرے میں نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا کہ حفظہ کی قوم کی ایک عورت نے ایک شہد حدیہ کے طور پر بھیجا تھا اور اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو پلایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا واللہ میں ان کے لئے خیلاہ کروں گی میں نے اس کا ذکر سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور کہا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تمہارے پاس آئیں اور قریب ہوں تو تم کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے آپ فرمائیں گے نہیں تو تم کہنا کہ یہ بو کس چیز کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ عمر شاک گزرتا کہ آپ سے بو پائی جائے آپ یقینا فرمائیں مجھے حفظہ نے شہد کا شربت پلایا ہے تو تم کہنا کہ شاید شہد کی مکیوں نے رفت کا رس چوسا ہوگا میں بھی یہی کہوں گی اور اے صفیہ تم بھی یہی کہنا چنانچہ آپ صدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ صدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں قریب تھا کہ میں تمہارے کہنے سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے بات کہہ دوں جو تم نے مجھ سے کہی تھی اس وقت آپ دروازے پر ہی تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم قریب ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا پھر یہ بھو کیسی ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے حفظہ نے شہد پلایا ہے حد کی مکھی نے عرفت کا رس چوسا ہوگا جب میرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو میں نے بھی یہی کہا اور اسی طرح صفیہ نے بھی کہا پھر جب حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا میں آپ کو شربت پھلاؤں آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں سوداہ کہنے لگی سبحان اللہ ہم نے اسے حرام کرا دیا میں نے کہا چپر ہو عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے جب مقام سرغ میں پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو انہیں عبدالرحمن بن عوف نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تم جس زمین کے متعلق سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے فرار کے ارادہ سے نہ نکلو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرغ سے واپس لوٹ گئے اور ابن شہاب سے بطریق سالم بن عبداللہ منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف عبدالرحمن کی حدیث کی بنا پر واپس ہوئے ابو الیمان شعیب زہری عامر بن سعد بن ابی وقاس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے اسامہ بن زید کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تعون کا ذکر کیا اور فرمایا وہ مسئبت یا عذاب ہے جس میں بعض قومیں مبتلا کی گئی تھی پھر اس میں کچھ باقی رہ گیا جو کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی آ جاتا ہے پس جو شخص کسی جگہ کے متعلق سنے کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جائے اور جو شخص کسی جگہ ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ جائے ابو نعیم سفیان ایوب سخت یعنی اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ ہباہ کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹے ہمارے لئے یہ بری مثال مناسب نہیں عبداللہ بن محمد حشام بن یوسف معمر زہری ابو سلمہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے شفعہ ہر اس چیز میں مقرر فرمایا جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو جب حد بندی ہو گئی اور راستے پھیر دیئے گئے تو اس صورت میں شفعہ نہیں ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ شفعہ پڑوسیوں کے لئے ہے پھر اپنی ہی پیش کی ہوئی دلیل کو باطل قرار دیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص مقان خریدے اور اس کو خطرہ ہو کہ پڑوسی شفعہ کی بنا پر لے لے گا چنانچہ اس نے اس مکان کے سو حصوں میں سے ایک حصہ خرید لیا پھر اس کے باقی کو خرید لیا اور پڑوسی کے لئے شفعہ کا حق پہلے حصے میں ہے باقی گھر میں اس کو شفعہ کا حق نہیں تو اس خریدار کے لئے کسی طرح کا حیلہ کرنے کا اکتیار ہے علی بن عبداللہ سفیان ابراہیم بن محسراہ عمرو بن شرید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسور بن مخرمہ آئے اور اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا میں ان کے ساتھ سعد کی طرف روانہ ہوا ابو رافع نے مسور سے کہا کہ آپ سعد سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ اس کوٹھری کو خرید لیں جو میرے گھر میں ہے انہوں نے کہا کہ میں چار سو درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے یعنی قسطوں میں دوں گا ابو رافع نے کہا میں نے نہیں دیا اور اگر نبی کو فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ پڑوسی شفعہ کا زیادہ مستحق ہے تو میں اس کو تمہارے ہاتھ نہ بیچتا یا کہا کہ میں تم کو نہ دیتا میں نے سفیان سے کہا کہ معمر نے اس طرح بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لیکن مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور بعض نے کہا کہ جب کوئی آدمی مکان بیچنا چاہتا ہے تو وہ حق شفعہ کو باطل کرنے کے لیے یہ خیلاہ اختیار کر سکتا ہے کہ باع بچنے والا مشتری خریدنے والا کو وہ مکان حباہ کر دے اور اس کی حد کو کھینچ دے اور اس کو دے دے اور خریدار اس کو ایک ہزار درہم معاوضہ دے دے تو شفیع کو اس میں حق شفعہ نہ رہے گا محمد بن یوسف سفیان ابراہیم بن میسراح عمرو بن شرید ابو رافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سعد نے ان سے ایک گھر چار سو مسقال میں خریدا اور کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ پڑوسی شفعہ کا زیادہ مستحق ہے تو میں تم کو نہ دیتا اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی گھر کا ایک حصہ خرید کرے اور اس میں شفعہ کو باطل کرنا چاہے تو اپنے نابالغ بچے کو حباہ کر دے اور اس پر قسم بھی لازم نہیں عبید بن اسماعیل ابو اسامہ ہشام اپنے والد سے وہ ابو حمید ساعیدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس کا نام ابن لطابیہ تھا بنی سلیم کے صدقات کا عامل بنا کر بھیجا جب وہ واپس آیا اس نے حساب دیا تو کہا کہ یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے حدیہ ہمیں ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و رسول علیہ وسلم نے فرما کہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہتا کہ تیرے پاس حدیہ آتا اگر تو سچا ہے پھر ہم لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا تو اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اما بعد میں تم سے کسی آدمی کو کوئی کام دے کر بھیجتا ہوں جس کا اللہ تعالی نے ہمیں مالک بنایا ہے وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ حدیہ ہے جو مجھے بھیجا گیا ہے کیوں نہیں اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر بیٹھتا کہ اس کے پاس ہدیہ آتا ہے یا نہیں اللہ کی خسم تم میں سے جو شخص کوئی چیز نہ حق لے گا تو قیامت کے دن اللہ سے اس طرح ملے گا کہ وہ چیز اس پر سوار ہوگی میں تم سے ایک ایک کو پہچان لوں گا کہ جو بلبلات اونٹ چلاتی گائے ممیاتی بکری اپنے اوپر سوار کیے ہوئے ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ و نے اپنے ہاتھ کھلند کیے یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی آپ نے فرمایا یا اللہ کیا میں نے پہنچا دیا یہ فرماتے ہوئے میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ابو نعیم سفیان ابراہیم بن محسراح عمرو بن شرید حضرت ابو رافع ایسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ پڑوسی کو شفعہ کا زیادہ حق ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک گھر بیس ہزار درہم میں خریدنا چاہتا ہے تو اس طرح حیلا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نو ہزار نو سو درہم نقد دے دے اور بیس ہزار میں سے باقی کے عوض ایک دینار دے دے اگر اس کا مطالبہ کرے تو اس کو بیس ہزار میں لینا پڑے گا ورنہ گھر ملنے کی کوئی صورت نہیں پھر اگر وہ مکان باعع پیچنے والا کے سوا کسی اور آدمی کا حق کا نکلا تو خریدار باعع بیشنے والا سے جو کچھ اس نے اس کو دیا ہے وہ واپس لے لے یعنی نو ہزار نو سو درہم اور ایک دینار اس لیے کہ بیچی ہوئی چیز کا جب اصل مستحق نکل آیا تو دینار کی تجارت جو صرف ایک زیادتی تھی باطل ہو گئی اور خریدار نے اس مکان میں کوئی عیب دیکھا اور اس مکان کا کوئی مستحق بھی نہ نکلا تو مشتری خریدنے والا بیس ہزار درہم کے بدلے بائع بیچنے والا کو مکان واپس دے سکتا ہے امام بخاری نے کہا کہ بعض لوگوں نے اس طرح کی دھوکہ دہی کو مسلمانوں میں جائز قرار دیا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی خرید و فروخت میں نہ بیماری ہوتی ہے اور نہ بے کو ناجائز کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ کسی کا نقصان ہوتا ہے مسدد یحیی سفیان ابراہیم بن میسراہ عمرو بن شرید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو رافع نے سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ ایک گھر چار سو مسقال کے عوض فروخت کیا اور کہا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ پڑوسی شفعہ کا زیادہ مستحق ہے تو میں تم کو مکان نہ دیتا